سی شارپ ڈیو پی ایف پروگرامنگ کے کو ٹیٹوریل میں حاضر ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں چیک باکس کنٹرول کو اپنے ڈیو پی ایف اپلیکیشنز میں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں بیسک پرنٹنگ فرنکشنالٹی کو ڈیو پی ایف اپلیکیشن میں سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیک باکس کیا ہے چیک باکس جب وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو یوزر کے ساتھ اپشن ہوتا ہے کہ وہ ایک یا ملٹیپل یا کوئی بھی اپشن سلیکٹ نہ کرے جبکہ ریڈیو بٹن کے کیس میں وہ ایک اپشن اس کو ہر حال میں سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے ہے چیک باکس یوزر ان پانچ میں سے یہ پانچوں سلیکٹ کر سکتا ہے ایک بھی سلیکٹ کر سکتا ہے تین بھی سلیکٹ کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو کوئی بھی سلیکٹ نہ کرے اس ٹیٹوریل میں ہم جو اپلیکیشن بنائیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ اپلیکیشن ہم کریٹ کریں گے تو آئے چلتے ہیں ویڈو سٹوڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس اپلیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریٹ کریں گے نیو پروجیکٹ فائل نیو اور پھر پروجیکٹ ویڈو سی شارب میں وینڈوز کو سیلیکٹ ہی جائے اور ڈویو پی آف کلک اوکی کریٹ کر دے گا ہمارے دیے اپلیکیشن رن کرتے ہیں اس کو اس ٹیج پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ ہمیشہ سینٹر سکرین میں نظر آئے اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہو ہماری کمپنی کا نام جو کہ ہے سلک کٹ سلون اور یہ ڈیسیبل یہ میکسیمائز بٹن تو کس طرح کریں گے بہت آسان سیلیکٹ کر دیں سب سے پہلے میں ٹھائٹن پروپٹی کو سیٹ کرتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں سلک کٹ سلون آپ کے سامنے ہے پھر میں چاہتا ہوں سینٹر سکرین میں نظر آئے تو ونڈو سٹارٹ سٹارٹ اپ لوکیشن پروپٹی ہے کرنلی مینیول اس کو سینٹر سکرین کر دیں اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں میکسیمائز بٹن ڈیسیبل ہو جائے تو ری سائز موڈ پروپٹی ہے اس کو کر دیں مینیمائز تو مینیمائز ہوگا اور میکسیمائز نہیں ہوگا رن کر دیں ٹیکس چینج ہو گیا سینٹر میں نظر آ رہا ہے اور میکسیمائز بٹن ڈیسیبل ہو گئی ہے اب ایڈ کرتے ہیں لوگوں کو ٹھول باکس میں چھلتے ہیں اور میں ایڈ کرتا ہوں ایک لیبل کنٹرول اس کو ری سائز کر دیتا ہوں میں اور یہاں پہ میں اس کمپنی کا نام لکھتا ہوں کانٹینٹ میں اور اس کو لکھ دیتا ہوں سلک کھٹ سلون آپ کے سامنے ہے اور پھر میں اس کی فانٹ کو چینج کرتا ہوں اور کر دیتا ہوں فرنچ سکرپٹ ایمٹی آپ کوئی بھی فانٹ یوز کر سکتے ہیں فرنچ سکرپٹ ایمٹی کر دیا فانٹ سائز کو میں ففٹی سکس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ہے اور اسے پول بھی کر دیتے ہیں تو فانٹ ویٹ پروپٹی کو میں کر دیتا ہوں ایکسٹرا پولڈ اور میں چاہتا ہوں اس کا کلر بھی چینج ہو تو فور گرانڈ پروپٹی میں چلتے ہیں کرنٹلی یہ ہے نو تو اس کو کر دیں سالیڈ اور کلر چینج کر دیں لیکن میں چاہتا ہوں گریڈینٹ ہو تو میں اس کو سیلیٹ کر دوں گا اور آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کے ساتھ انسپیرمنٹ کر سکتے ہیں میں نے بغیر کسی فوٹو شاپ کے یہاں پہ ایک خوبصورت لوگو کو کر دیا ہے آپ کیا کریں گے ایک گروپ باکس کنٹرول کو میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ ہے اور اس کو یہاں پہ ڈراؤ کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی اس ٹیکس کو چینج کرتا ہوں اور اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہیڈر پروپٹی اور اس کو میں کر دیتا ہوں سربسز آپ کی سامنے اب میں اس میں کچھ چیک باکس کو ایڈ کرتا ہوں چیک باکسز کو ایڈ کرتے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایڈ کر دیں اور اس میں جو بھی چینجز آپ نے کرنی ہے وہ پہلے کر دیں تو پروپٹیز اور میں اس کی فونٹ سائز کو فورٹین کر دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے اس کو کوپی کریں گے کوپی اور پھر پیسٹ کر دیں گے پانچ دفعہ پانچ کی ہمیں ضرورت ہے اور اب میں ان سارو کو یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تھوڑا سے اس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ اچھا نظر آئے اب ڈاکومنٹ آن لائن میں چلتا ہوں اور گروپ باکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اس کی سائز کو کم کر دیتے ہیں ہو گیا اب میں ان کی پروپٹیز کو سیٹ کرتا ہوں تو پروپٹیز میں چلتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں ہیئر کھٹ نارمل ہیئر کھٹ اور پھر اس کی کانٹینٹ پروپٹی کو کر دیتے ہیں ہیئر کھٹ اور اس میں پرائز بھی دیکھ دیتا ہوں 5 پاؤنڈز اسی طرح فیشل چیک باکس اور اس کو کر دیتے ہیں فیشل اور یہ ہے 10 پاؤنڈز اس کی پرائز تاکہ اپریٹر کو پتا چلے پرائز کیا ہے اس کے علاوہ بیرڈ ٹریمینگ یعنی داری کو سیٹ کرنا وہ بھی 10 پاؤنڈز بیرڈ ٹریمینگ نظر نہیں آرہا 10 پاؤنڈز تو تھوڑا سا اس کو دوبارہ یہاں پہ چلتے ہیں گروپ باکس کو سرٹ کیجئے تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد شیف شیف کی پرائز ہے 15 پاؤنڈز اور فائنلی کوئی اگر سپیشل ڈیزائن کا ہیئر کٹ کرنا ہو اس کے لئے اور ہیئر کٹ سپیشل اور اس کی پرائز ہے 20 پاؤنڈز سہی اب ہم کیا کریں گے جب ہم یہاں پہ چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں پرائز آ جائے گی ایک ٹیکس باکس میں کس طرح سب سے پہلے رن کرتا ہوں یہ سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں چیک باکس اب ہم نے ایڈ کر دیا جب آپ پہلی دفعہ کٹ کریں گے چیک ہوگا جب دوبارہ کٹ کریں گے انچیک ہوگا اب میں یہاں پہ ایک لیبل کنٹرول کو ایڈ کرتا ہوں اور اس کی ٹیکس پروپرٹی کو کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی فانٹ ویٹ کو کر دیتے ہیں پولڈ اور پھر اس کی اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور اب ٹیکس باکس کو میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کی ٹیکس پروپرٹی کو کر دیتے ہیں زیرو میں چاہتا ہوں یہ سینٹر میں نظر آئے تو ٹیکس آئیمنٹ پروپرٹی کو کر دیتے ہیں سینٹر اس کی فانٹ کو ایمپروو کرتے ہیں اور فانٹ سائز کر دیتا ہوں میں ٹوینٹی سکس اور اس کی ویٹ کو کر دیتا ہوں پولڈ اور اس کی کلر کو کر دیتے ہیں بلو آپ کے سامنے اب ہم کیا کریں گے تین بٹنز کو ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس کی نیم پروپرٹی کو کر دیتا ہوں ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس اب تین بٹنز ایڈ کرتے ہیں تو بٹن کنٹرول کو سیلیٹ اور یہاں پہ ڈراؤ کر دیں ڈراؤ ہو جائے گا پھر اس کو دو دفا میں کوپی اور پیسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں تین بٹنز کی ضرورت ہے تھوڑا سی اس کو اوپر کر دیں تک یہ یہاں پہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں اور سب سے پہلے بٹن کو میں نام دیتا ہوں پلیس آرڈر بٹن اور اس کو کر دیتا ہوں پلیس آرڈر پھر کینسل آرڈر بٹن کینسل آرڈر بٹن ساری کینسل آرڈر اور آخر میں ایکزٹ اپلیکیشن بٹن اور اس کو کر دیتا ہوں ایکزٹ اپلیکیشن سب سے میں میک کوڈ ایڈ کروں گا اس میں تو ڈبل کلک کیجئے اور کلک ایوینٹ جنر کر دے گا اور جب اس بٹن پہ کلک کریں گے تو اپلیکیشن کلوز ہو جائے گی اپلیکیشن ڈاٹ کرنٹ ڈاٹ شٹڈاون یہ کوڈ ہم نے اس کو دینا ہے رن کر دیں اور جب آپ کلک کریں گے تو اپلیکیشن شٹڈاون ہو جائے گی اب ہم کیا کریں گے جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پھائیو پاؤنڈ ایڈ کرے گا اس پہ کلک کریں گے ٹھین پاؤنڈ اس پہ ٹھین پاؤنڈ شیف پہ کلک کریں گے ٹھین پاؤنڈ اور ائر کٹ ٹوینٹ پاؤنڈ تو یہاں پہ اس میں آنا ہے تو کس طرح کریں گے بہت آسان select کیجئے checkbox کو اگر آپ نے اس کو double click کر دیا تو یہ check event generate کرے گا default اس کا checkbox کا checked ہے تو جب آپ double click کریں گے تو یہ event generate ہوگا لیکن ہمیں click event کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پہ check کریں گے کہ اگر air cut checkbox کو ہم نے check کیا is checked اگر وہ true ہے تو کیا کرو ایک variable class level پہ create کرتے ہیں تاکہ سارے events میں available ہو private decimal total price تو پھر total price میں add کر دو five pounds اور اگر آن check کر دیں تو total price سے five pounds اٹھا دو اور پھر total price show کر total price text box چونکہ total price decimal میں ہے تو error show کر رہا ہے تو ہم نے اس کو string میں convert کر نا ہے تو آسان طریقہ ہے to string run run کر دیں جب آپ air cut select کریں تو five pound کو add کر گا جب uncheck کریں گے تو zero کر دیں گا میں چاہتا ہوں currency بھی show کریں تو یہاں پہ see کر دیں تو اس کا مطلب ہے currency show کر تو آپ دیکھ رہے ہیں currency کا sign show کر ہے اب ایک چیزہ آپ نے اور کر نی ہے جو بھی currency set ہوگی آپ کے computer پہ وہ یہاں پہ show کرے گا اگر انڈیا میں ہے تو شاید انڈین currency ہوگی یا dollar ہوگا امریکہ میں ہے تو dollar ہوگا پاکستان میں اب ان کے لئے بھی code add کر دیتے ہیں میں ان کو copy کر دیتا ہوں اور اس کے لئے click event generate کر دیتا ہوں اور paste کر دیں اس کی price 10 ہے اور اس کو facial check box کر دیں facial check box run کر دیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر میں اس کو remove کر دوں تو صرف 10 show کر رہا اسی طرح ان تین وں کو رکھے دیے بھی کر لیتے ہیں click یہاں سے ہی copy کر لیتے ہیں اور 10 parts اور اسی طرح کر کر دیتا ہوں shape care or 15 pounds ہے اور shape check box اور finally air cut special click event اور air cut special کر کر دیتے ہیں اس کو اور اسے 20 pounds کر دیتے ہیں تو run کر دیں 5 5 15 25 40 اور 60 shape کو remove کر 45 bear trimming کو remove 35 facial کو remove 25 25 یا air cut کو remove 20 اب ہم کیا کریں گے اس کے لئے code کریں گے تو جب میں اس button میں click کروں گا تو یہ جتنے بھی check ہوں یا uncheck کر دے گا اور اس کو zero کر دے گا کس طرح بہت آسان click event اس کے لئے generate کر دیں اور میں اس میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے here cut check box is checked box run کر دیں تو جب click کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں uncheck ہو گیا تو اس code کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے code کے true check کر 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 دیں اگر check کر کر اس کو uncheck کر 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 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو false اسی طرح باتی سارو کے لئے facial is checked is equal to false اس کے لابا ہے beard trimming dot is checked false اس کے لابا ہے shave is checked اور پھر haircut special checkbox is checked اور finally textbox کو بھی zero کرنا ہے تو total result total price textbox dot text equals to zero run کر دیں اور cancel order تو پھر zero ہو جائے گا تو بارہ start کر اب ہم کیا کریں گے place order کیا کرے گا جب ہم یہاں پہ کچھ بھی select کر دیں گے یہ پورا area ہماری رئی print کر دے گا اور اس میں یہ price تو کس طرح بہت آسان click even کر دیتے ہیں create کر لیتے ہیں place order کے لئے پھر اس میں کر دیتا ہوں print dialogue اس کا ایک object create کرتا ہوں اور new print dialogue اور پھر pd.print visual تو اس کو دو parameters کی ضرورت ہے ایک ہے visual اور دوسرا ہے description چونکہ string ہے تو میں کر دیتا ہوں print invoice currently ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ کون سی جگہ print کر رہو تو آسان طریقہ کیا ہے document view میں چھلتے ہیں grid کو select کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو grid میں یہ area ہے سارا تو میں اس grid کو نام دیتا ہوں current آپ دیکھ رہے ہیں name نہیں ہے تو اس کو نام دے دیتے ہیں name اس کی property کو set کرتا ہوں آپ کو نام دے سکتے ہیں میں اس کو print کر دیتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ grid لگ دیتا ہوں اب کیا ہوگا یہ ہمارے دیے print کرے گا یہ والا area یہ سب کچھ یہ 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 اور اس میں button run کر دیں دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں place order آپ کے سامنے ہے چونکہ میرا default printer pdf ہے اگر آپ کا actual printer ہو تو print کر دے گا تو میں desktop میں اس کو کر دیتا ہوں pdf اور آپ کے سامنے ہے pdf generate ہو جائے گا اور actually اس کی size یہ ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے چیک کیا تھا اور یہ price ہے اور پھر یہ button اب میں چاہتا ہوں button نظر نہ آئے تو کس طرح کریں گے بہت آسان code میں پھر چلتے ہیں اور buttons کو disable کر دیتے ہیں تو button کو کس طرح disable کریں گے بہت آسان ہے button کا نام پہلا button ہے place order button dot visibility اور پھر اس کی visibility dot hidden اس کو چھپا دو اسی ترہ اور buttons کے دے بھی cancel order button dot visibility اور وہ visibility بھی hidden ہے اور finally exit application button dot visibility اور وہ بھی ہے visibility dot hidden یہاں سے اس کو remove کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا یہ buttons کو remove کر دے گا جب printing کے start سے پہلے اور پھر جب printing finish ہو جائے گی تو buttons کو ببارہ add کر دے dot visible dot visible run کر دیں تو اب جب آپ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ buttons نظر نہیں آئیں اب میں چاہتا ہوں کرن یہ آپ دیکھ رہے ہیں place تو order ہو گیا لیکن اس نے reset نہیں کیا تو reset بھی کر دیں جب place order ہو جائے print ہو جائے تو پھر یہ uncheck کر دیں اور اس کو zero کر دیں جیسے کہ یہ ہے تو code same ہے cancel order کا code ایک دفعہ پھر ہم نے لکھ نام ہے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ cancel order میں چھلتے ہیں اور اس code کو ایک method میں convert کرتے ہیں سارو کو select کیجئے refractor extract method اور اس کو میں نام دیتا ہوں کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں reset screen اور پھر ok کر دیں تو پھر میں اس کو copy کر دیتا ہوں اور جب سب کچھ ہو جائے تو reset ہو جائے same code ہے دو دفع لکھنے کے بجائے method میں اس کو ڈال دیں اور پھر call کر دیں دونوں جگہ اب کام کرے گا دونوں جگہ بھی اور پھر جب آپ place order کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں order place ہو گیا printing اس نے کر دی اور zero ہو جائے گا آپ کے سامنے printing still ہو رہی ہے اب ایک چیز آپ نے نوٹ کی یہ current غلط شو کر رہا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساٹ کیونکہ ہم نے جب place order کر دیتے ہیں تو ہمیں reset بھی کرنا چاہیے اپنے variable کو جو ہمارا یہ variable ہے چونکہ ہم اس کو global دیا ہوا ہے تو reset نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو reset بھی کرنا ہے اور reset کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے جب screen reset ہو جائے آپ اس code کو کہیں بھی تو ہم اس اپلیکیشن میں ایک اور مسئلہ بھی ہے اگر میں cancel کر دوں اس stage پہ آپ دیکھ رہے ہیں 0 کے بجائے یہ directly شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے cancel میں اس variable کو 0 نہیں کیا تو ایک آسان طریقہ ہے یہ جو ہم نے place order میں دیا تھا اس کو remove کر کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کو reset screen میں کر دیتے ہیں سارا کچھ ایک ہی جگہ reset ہو جائے گا اور easily پھر ہم اس کو کر سکیں گے اب run کر دیتا ہوں میں cancel تو اب صحیح کام کر رہا ہے اور اس طرح اگر میں یہاں پہ کروں place order order place ہو گیا 0 ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی میں اس tutorial کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور tutorial میں تب تک کے